اگلی سوچنے ہی بات یہ آتی ہے کہ ہم نے چلو ایک ہم نے لیا جسے ہم کہتے ہیں جو ہمارا ری ایجنٹ ہوتا ہے مین ٹھیک ہے اس سے ہم پرپیر کر لیتے ہیں ایک عدد اپنی ٹیسٹ ٹیوب جس میں ہم نے ڈالنا ہوتا ہے سیمپل سیمپل آپ کا ہمیشہ ہمارے جو بائی کے میسٹری کے سیکنڈری پریکٹکلز میں ہمیشہ سیرم ہی ہوتا ہے سیرم کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ایک ٹیسٹ ٹیوب چھوٹی سی سمجھنے پڑی ہوتا ہے اس میں آپ کا بلڈ ہوتا ہے بلڈ میں اس نے اس طرح سے ڈالا ہوتا ہے کہ بلڈ میں سیرم نیچے سوری سیرم اوپر آیا ہے وہ ہوتا ہے بلڈ جو سیلز ہم نیچے بیٹھے ہوتا ہے تو ادھر سے اپنے سیرم لینا ہوتا ہے اس سیرم آپ لے لیتے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنا ری ایجنٹ اس میں ڈالتے ہیں اور جو بھی چیزیں مطلب آپ نے پرپیئر کرنا آپ نے اپنے اس چیز کو پرپیئر کرے جسے آپ سیمپل کہہ دیتے ہیں یہ پورا ہوگیا آپ کا تیار اب یہ تو ٹھیک ہے ہم نے اس میں لائٹ ایبزوربنز کو فائن کرنا ہے پھر بلانک کی رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے بلانک سے ہمارا کیا تعلق ہے اسے ہم کیوں رکھتے ہوتے ہیں تو بلانک اصل میں یہ ہے مقصد یہ ہوتا ہے اسپیکٹر فوٹومیٹری میں کہ ہمیشہ یہ جو ہم نے تیار کیا ہوتا ہے پورا کا پورا اپنا سلیوشن اس میں جو سبسٹنس ہم نے میر کرنا ہے سپوس بلی روبن میر کرنا ہے وہ جو لائٹ ایبزورب کر رہے ہیں ہو سکتا ہے با اینی چانس کے ایسا بھی کوئی سبسٹنس بیچ میں ہو تو اسی جتنی لائٹ ایبزورب کرتا ہو بلی روبن جتنی ہو سکتا ہے اگر اس چیز کو کلیریفائی کرنے کے لئے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے تو ہمیں ایک بلینک لیتے ہیں اور بلینک کا اصول ہی ہوتا ہے اس کو لینے کا کہ ہم اس میں وہ ہر چیز ڈالیں جو ہم نے سیمپل میں ڈالی ہے سوائے وہ اس چیز کے جو کہ ہم نے میر کرنا ہے فر ایسیمپل میں نے یہ جو سلیوشن منایا ہے اس میں میں نے اپنا سیرم ڈالا سیرم میں بلی روبن تھا جو میں نے میر کرنا ہے اس کے بعد سپوس کرتے ہیں میں نے وارٹر ڈالا اس کے بعد سپوس کرتے ہیں اب جب میں بلینک پر پیئر کروں گی بلی روبن کو میں نے میر کرنا ہے میں اس میں سیرم ڈالوں گی لیکن بلی روبن نہیں ہوگا اگر ایسا کوئی میر پاس طریقہ نہیں ہے جس سے سیرم سے بلی روبن نہیں نکل سکتا تو میں پھر میں پورا سیرم ہی نہیں ڈالوں گی ٹھیک ہے وہ نہیں ڈالوں گی ڈی ایجنٹ ڈالوں گی اور وارٹر ڈالوں گی یعنی وہ ہر چیز میں ڈالوں گی جس میں بلی روبن بس نہیں آنا چاہیے اور پھر میں اسے بلینک کے طور پر لیبل کروں گی میں دیکھوں گی کہ کیا ہے ایسا تو نہیں یہ کوئی اور ایسا سبسٹنس ہو جو اگزیکٹلی اتنی لائٹ ایبزوب کرلے جتنی ہمارا بلی روبن کرتا ہے تو اس لئے بلینک لینے کا مقصدی ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بائی با میں کوئی اور اگر سوال پوچھ سکتے ہیں تو وہ یہ کہ آپ کے پاس کونسی چیز ہے جو کہ آپ use کرتے ہیں پپٹ کونسی ہے تو وہ مائکرو پپٹ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے مائکرو پپٹ جو ہے وہ ہنڈرڈ ساری مائکرو لیٹرز میں اگر آپ کی اماؤنٹ سبس ہنڈرڈ مائکرو لیٹر ہے ٹین مائکرو لیٹر ہے ٹین مائکرو لیٹرز ہے تو وہ آپ آرام سے مائکرو پپٹ کے تھو لے رہے تھے اس کو آپ سیٹ کرتے ہیں اس کی value کو کتنی آپ کو چاہیے پھر آپ اس کے knob کو پریس کرتے ہیں اندر لے کے جاتے ہیں knob کو ریلیز کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے آپ نے مائکرو پپٹ کے آگے پپٹ کو لگانا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی پھر ایجیکٹر سے آپ اینڈ مائکرو پپٹ کو ایجیکٹ بھی کر دیتے ہیں تو اگر آپ نے 1 ml سے کوئی کم value لینی ہے تو آپ مائکرو پپٹ use کریں گے لیکن اگر آپ کی values ml میں آ رہی ہے تو پھر آپ نورمل پپٹ لے کے سپیکرو فوٹو میٹر کے مائیر کر سکتے ہیں بڑے آرام سے یہ بھی بات ہوگی پھر مزید اگر کوئی ان پریکٹیکل میں بھائیوہ کوسٹنز ہو سکتے ہیں تو وہ ان پریکٹیکل کے جو مٹیریل اسے ریلیٹے ہو سیں فر ایجامپل ہمارے پاس اگر بلیروبین کی کنسٹریشن کا ہے تو آپ سے پوچھیں گے کہ بلیروبین آیا تھا کہاں سے باڈی میں آگ ہوتا ہے کہ dead blood cells کا end product پھر یہ کنسٹریشن میں یہ بڑھ جاتا ہے اور کس کس طرح اس نے سکریٹ ہونا تو کنجوگیٹڈ ون کنجوگیٹڈ بلیروبین آپ کو کنسٹرنا سا ہی کہ وہ لیور پھر ان کنجوگیٹڈ ہوگا لیور میں جائے گا وہاں پر اس کی کنجوگیشن ہوگی وہاں سے پھر وہ ہماری بائل میں سکریٹ ہو جائے گا اور جی ایٹی کے ذریعے مولیس ہماری لوگ جائے گا جس میں لیور سیلز interpret بلیروبین بہت اسی طرح آپ کے پاس جی یوریا سا لیٹو بڑھ لوگ مولی و preoccup أي سائٹوسول میں چلتی ہے یوریا سائیکل پھر یوریا جو ہے وہ کس کنڈیشن میں زیادہ ہو جاتا ہے آپ کو بتا ہے ہم نے پڑھا ہے کہ یوریا نے بننا ہے پروٹین کے میٹابلیزم کے اینڈ میں ٹھیک ہے اگر پروٹین باڈی میں بہت زیادہ ڈیگریڈ ہو رہی ہے تو یوریا زیادہ بننا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہوگا ہے یوریک ایسڈ کی ایکیمیلیشن کیا ہوتی ہے یوریک ایسڈ کی ایکیمیلیشن گاؤٹ کر دیتی ہے ایکسیسیف ایکیمیلیشن جو نوملی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو میٹ زیادہ کھاتے ہیں جن میں پروٹین کانٹین ڈیک پیورینز وغیرہ کی زیادہ ہوتی ہے ان میں ہو جاتی ہے پھر کولیسٹرول کا لیول بہت امپورٹن ہے کولیسٹرول ہائی کا ہو ہوتی ہے لو کا ہو ہوتی ہے اب اگر فیٹس کو اپنی ڈائیٹ میں زیادہ لیں گے تو کولیسٹرول ہائی ہو جائے گی پھر ہائیپر کولیسٹرولیمیا کے خطرے ہیں بلڈ گلوکوز تو بہت ہی زیادہ امپورٹن ہے اس میں جی ٹی ٹی کے گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ کپ کرواتے ہیں جی جی ٹی کیا ہوتا ہے میں گیما گلوٹیمائل ٹرانسفریز ہوتا ہے اس کا کیا استعمال ہے استعمال تو نومل ہی نہیں پوچھتے گیما گلوٹیمائل ٹرانسفریز کے اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں اچھا گلوکوز کی نومل لیول فاسٹنگ جو ہے وہ سکسٹی تو نائیٹی ملی گرام پر ڈیٹر ہے اور پوست پرینڈیلز ہے وہ نائیٹی ٹو ون پوینٹی ملی گرام پر ڈیٹر ہے ویسے ڈیوی اچو چینج بھی کرتی رہتی ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ نئی ویلیوز ہیں انہیں فاسٹنگ 136 ملی گرام پر ڈیٹر سے نیچے نیچے ہے اور جو پوست پرینڈیل ہے وہ 200 ملی گرام پر ڈیٹر سے نیچے نیچے پوست پرینڈیل کا مطبط ہے کھانے کے بعد تھے تکے تو یہ نومل بلڈ گوز کے ل کولیسٹرول کا لیول نورمال کیا ہے 200 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر سے نیچے جتنا بھی وہ نورمال ہے اس سے اوپر جب بھی ہوگا تو ایب نورمال یا زیادہ ہی ہوگا یہ بات ہو جاتی ہے پھر آپ کے دوسرے پیٹیکلز میں بات کروں جو کہ پیچھے سے اسپیکٹر فوٹو میٹر سے بات کرتے ہیں مزید یا سیرم ایل ٹی اور ایل پی آپ کے پیٹیکلز میں شامل ہے تو یہ بہت امپورٹن لی پوچھتے ہوتے ہیں کہ اگر خالی ایل ٹی انکریز ہوتا ہے تو وہ بقاعدہ طور پر آپ کو بتاتا ہے کہ لیور ڈیزیز ہی ہے یعنی آپ کا ہیپٹائٹس ہے لیکن اگر ایل ٹی ایل ٹی انکریز ہوتا ہے تو کبھی بھی لیور ڈیزیز ہونا کنفرم نہیں ہوتا ہے بیکز یہ الگ سے مزید اور کنڈیشنز ہیں جن میں دونوں ملکے انکریز ہو سکتے ہیں فیزیلوجیکلی جو الکلائن فوسفیٹ یا ایل پی ہے آپ کا یہ پرگننسی میں یا بچوں میں ویسے ہی زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کے ٹیگز کے پریکٹیکلز میں تو یہی بات ہیں ساری کرٹینین کرٹینین کے بارے میں ایکسسائز ہے لیٹے بات ہے کہ جب ایکسسائز کرتے ہیں تو ہمارے پاس فوسفو کرٹین ہوتا ہے مسلز میں وہ ایٹی پی جب ختم ہو جاتی ہے مسلز کے پاس تو یہ فوسفو کرٹین ٹھیک ہے ہالی کرٹین یہ بریک ڈاؤن ہو کے اپنا فوسفیٹ گروپ ایڈی پی کو دیتا ہے اور اس کے وجہ سے ایڈی پی آپ کی ایٹی بی میں کنورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو یہ کرٹین ہے یہ کرٹینین بن جاتا ہے یہ ہمارا ویسٹ پروڈکٹ ہے جس نے باڈی میں ایک سٹیٹ ہونے کچھ ہمارے میں ایک سٹیٹ ہونے کچھ سٹور بھی ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کرٹینین کے اسٹیومیشن ہم نے کی اس طرح ہی باڈی میں آتا ہے یہ بی میں کوششن سے اپنی کوئی اگر آپ کوئی اور بات پوچھیں تو یہ کہناس تینکیو